سیالکورٹ چھاؤنی کے قریب اسلحہ ڈپو میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی پانک فوج کی اندادی ٹیموں کے موثر اور بروقت اقدامات سے آگ کو پھیلنے سے رکا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ڈپو میں کوئی جانی رقصان نہیں ہوا جلسوں میں عوامی شرکت کے تمام ریکارڈز توڑنا چاہتا ہوں مقصد ہے برائی کو روکنا حق کا ساتھ دینا وزیراعظم عمران خان کا بڑا بیان کہتے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہیں ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا یہ لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے سعودے بازی کی جا رہی ہے وزیراعظم نے لوگوں بھی شیئر کر دیا اسلامی ممالک کی سب سے بڑی تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس مہمانوں کی پاکستان آمد شروع ہو گئی مصر کے وزر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے اوائی سی وزراء خارجہ اجلاس 223 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا سامی حسن شکری کے وزارت خارجہ آمد وزر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے خیر مقدم کیا اگر سپیکر نیشنل اسیمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتح پر کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرے تو پھر کہ ہم اس حال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوائی سی کانفرنس کیسے ہو سپیکر کو وارننگ دیتا ہوں عمران خان کا عالقار نہ بنیں وغیرہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر سپیکر نے ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسیمبلی حال کے اندر دھرنا دینے کیوں کو اپوزیشن کی اوائی سی کانفرنس روکنے کی دھمکی کہتے ہیں سپیکر نے پی تک ادم اعتماد اسیمبلی کے سامنے نہ رکھی تو دھر نہ دیں گے پھر دیکھیں گے کیسے اوائی سی کانفرنس ہوتی ہے شہباز شریف بولے سپیکر عمران خان کے عالقار نہ بنے مولانا نے کہا دس لاکھ لوگوں کو ڈی چاک بلانے کا مطلب گنڈو کے ذریعے عراقین اسیمبلی کو روکنے کی کوشش ہے یہ اعلان کر دینا کہ ہم یہاں دس لاکھ لوگ بلائیں گے اس کا تو معنی یہ ہے کہ ایک خالصتاً پارلیمانی عمل اس کو وہ اپنے گنڈو کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں نہ اہل نہ جائز حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے پاکستان کے داخلی سیاسی حالات اور کشمکش اوائی سی کانفرنس پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے میڈیا سے گفتگو میں کانفرنس روکنے کی دھمکی دینے والی اوفوزیشن نے مشترکہ اعلامیے میں مہمانوں کو خوشاندید کہہ دیا اعلامیے کے مطابق مہمان وزرائے خارجہ اور عالی شخصیات کا خیر مقدم کرتے ہیں پورا پاکستان خوشاندید کہتا ہے مہمانوں کے خیر مقدم کے لیے ہی لانگ مارش کی تاریخوں میں تبدیلی کی موفی مانگے کارروائی کے لیے تیار ہو جائے تحریک انصاف نے منحرف ارکان کو نوٹس جاری کر دیا وزیر اطلاعات فواہ چودوی کہتے ہیں سات دن میں پوزیشن واضح کرنے کا کہا گیا ہے ایک ہفتے بعد نشستوں کو خالی قرار دینے کی کارروائی ہوگی تمام ارکان تاہیات نا اہل ہوں گے مقصوص نشستوں پر نئے ممران نامزد کیے جا رہے ہیں یہ جو ایک پولٹکس پاکستان میں آگئے پیسے کی اور اتنے کھل کے پیسے کی پولٹکس سامنے آگئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئے ضمیر خریدنے کے لیے واہرے سیاست ایک طرف ضمیر فروشی کے الزامات تو دوسری جانب ضمیر کی آواز وزیر اعظم نے تو منحرف ارکان کو ضمیر فروش قرار دے دیا لیکن دوسری جانب وسیم اکرم پلس کے جلیل شرکپوری اور دیگر نون لیگی ارکان اسیملی سے رابطے اور ملاقاتے کیا یہ کھلا تزاد نہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا سیاسی صورتحال ارکان اسیملی اور اتحادیوں سے رابطوں پر بات ہوگی صدارتی ریفرنس کی تیاری سے متعلق آگاہ کیا جائے گا اہم بیٹھک کے بعد وزیر اعظم ملاکن جائیں گے جلسے سے خطاب کریں گے بلدیاتی انتخابات کے باعث ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر نے جلسہ روکنے کیلئے نوٹس جاری کر دیا الیکشن ایک کی خلاف ورزی قرار ترسیلات ذر میں اضافہ ہوا برامداد 28 فیصد تک بڑھ گئی وزر خزانہ شاکت ترین کہتے ہیں معاشی اشاری درست سمت میں ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 545 ملین ڈالر رہ گیا کہتے ہیں لوٹا نہیں ہوں پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی تو میں رہوں گا میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور ادھر الیکٹڈ سینیٹر ہوں پی ٹی آئی کی حکومت اگر رہے گی تو میں رہوں گا اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ رہے جائیں دوسری حکومت میں میں بالکل نہیں رہوں گا میں اصور پسند آدمی ہوں اور میں جو وہ sorry to use this word میں لوٹا نہیں ہوں اور پارک آسٹریلیا تیسرا چیسٹ کل سکھ اضافی سٹیڈیم میں شروع ہوگا دونوں ٹیموں کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ کپتان بابر آزم کہتے ہیں تیرہ سال بعد لاہور ٹیسٹ پر پوری ٹیم پر جوش ہے جیت کے لیے میدان میں اتھریں گے فائنل الیون کا فیصلہ آج پرش دیکھنے کے بعد کریں گے موسیقی